اسلام علیکم ناظرین جیتے کا پاکستان پاورڈ بائی ڈی آکٹ اسکول میڈی کیم می باڈی سپری اٹس آل آباؤٹ می جی ہاں پی ایسل کی بات ہو رہی ہے اور یہ ہے جو میچ یہ روزانہ جو ہے وہ کچھ ڈیفرنٹ رکھ لے رہا ہے کل کا میچ دیکھا جائے تو ہم سوچ رہے تھے کہ کوئٹا کیریٹرز جو ہے وہ میچ شاید پن کر جائیں گے مگر ایسا نہیں ہوا کوئٹا جو ہے وہ لوس کر گئے دوبارہ سے بڑی امیدیں تھی ان کے ساتھ کہ وہ جو ہے شاید یہ جو ہے میچ جو ہے کل کا وہ کچھ کر کے کچھ محنت کر کے کچھ جو ہے وہ مینز کے ٹیم کوڈینیشن کے ساتھ جو ہے وہ ون کریں مگر ایسا نہ ہو سکا اس طرح دیکھا جائے تو آج شام کو بھی جو میچ ہونے والا ہے وہ بھی جو ہے کوئٹا کا ہی ہے سو ہم تو ہو بھی کر سکتے مگر یہ بتاتے چلیں کہ کاراچی کینگز واو کاراچی کینگز کا جو ہے وہ پرشاور ظلمی کے ساتھ جو ہے وہ میچ تھا اور کاراچی کینگ جی چکا ہے اس کے لئے بھائی بیل ڈن بہت ہی زبردست میچ کھے رہے ہیں ان لوگوں نے اور کاراچی کینگ سے ببارک بات دی جائے گی اس طرح دی جائے گی کہ وہ ویسی جو ہے ہمارے میڈی کم کے بازار سو باتے ہم نے کیا وہاں ہم نے کیا وہاں میڈی کم والوں نے کیا وہاں تو ہمارے لئے تو بہی بنتی ہے خوشی اور ہم خود بھی کاراچی سے ہیں تو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بہت آج میچ زیادہ مشکل تھا لوگ بولتے ہیں ہمارے جو اسپیشل یہاں پر آتے ہیں گیس وہ بولتے ہیں کہ دن کا میچ جو ہوتا ہے وہ بڑا آسان ہوتا ہے ہمارے پلیئرز کے لئے کھیلنے کے لئے اور جو شام جیسی ہوتی ہے سات بجے کا جو میچ ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ بول جو ہے وہ گیلی ہو جاتی ہے سلپٹر ہو جاتی ہے پچ پچپ کوئی پرابلم ہوتا ہے اور اس طرح کی جو ہے وہ سچیشن ہوتی ہیں تو میں آپ کو اور بھی آگے باتیں کریں گے مگر میں بتا دوں ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہے وہ بہت ہی اچھے گیسٹ ہیں نوی زمیر صاحب روزانہ ہوتے ہیں اسلام علیکم سر بلکل ٹھیک 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 سر دیکھیں آج کا میچ جو ہے وہ بہت ہی اچھا تھا آپ تو خود بھی جو ہے وہ کوچ رہ چکے ہیں اور جو ہے آپ کپتان بھی رہ چکے ہیں بہت اچھا پلیئر آپ رہ چکے ہیں بہت اچھا پلیئر کرتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پشاور زلمی جس طرح سے آج کھیلیں جس میں شورپ ملک سہیے وہ جو ہے ایک رن انہوں نے کیا تو اس طرح سے میں نے تو نہیں سوچا کہ اس طرح سے ہو سکتا ہے شورپ ملک یوں نو دیکھیں آج شاہ ماشاء اللہ پہ پی ایسل جس طرح چل رہا ہے اب تک جو روایت چلی 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 آرہی ہے جو بھی ٹیم ٹاوس جیت رہی ہے وہ میس بھی ون کر رہی ہے اصل میں ابھی تک جو فرس بیٹنگ جو ٹاوس جیت نے ہارنے کے بعد جو جو کرنا چاہتی ہے ٹرگٹ وہ ٹو ہنڈڈ پلس تک دے گی نہیں اس وقت تک کراچی کی سیچویشن کے اندر میچ بچانا ذرا مشکل ہے لیکن بان آئینٹی ون اچھا اچھا سکورتا آج اس کا کیا نام ہے اپنا پشاور کا لیکن کراچی نے بڑا آسانی کے ساتھ اس کو اچھیف کیا انہوں نے انہیں اشاریہ تین ورس کے اندر اگر پورا کر گیا جب شرجیل خان جو ہے وہ زیرو پر آؤٹ ہو گئے یعنی کہ ایک رن بھی انہوں نے نہیں بنایا تو دیکھ ٹائم کنفیوجن تھا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ پشاور ظلمی جیت جائے مگر پھر بھی جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے وند کر لیا تو ہم تو زیر سے بات ہے جو وند کرتا ہے ہمارے تو ساری ٹیموں کے ساتھ جو ہے وہ ہے وشیز ہیں مگر ہم چاہتے ہیں کہ ساری ٹیمیں بہت اچھا کھیلیں بکاوز ایک جیتا ہے ایک ہارتا ہے یہ تو ضروری ہے یہ دونوں ٹیمیں تو جیت نہیں سکتی میدان میں تو یہ تو کھیل کا حصہ ہی ہے تو اس طرح آپ کیا بولتے ہیں کہ یہ جو شام کو جو میچ ہونے والا ہے کوئٹا گلیٹرز کا تو یہ ابھی تک افسوس کی بات ہے کہ لگتار ہارتے پر چلے آرہے ہیں ہم نے کل بھی سوچا تھا کہ شاید یہ میچ جیت جائیں گے تو آج آپ کو کیا لگتا ہے اور جیسے ٹیم آپ کی ٹاوس ہارتی ہے تو مینٹلی دور پر جو ٹیم ہیں ان کا مورال کافی ڈاؤن ہو جاتا ہے کل ان کی بیٹنگ میں یہ چیز بھی نظر آئی کل سرفراز نے جب جتنی بیٹنگ کے لیے بہت شاندار بیٹنگ سرفراز نے کی کل کے میچ کے اندر بھی ان کی فارم کو جتنی تعریف کی جاتا ہے کم ہے دیکھیں یہ کیونکہ چار چکے مار رہے انہوں نے میچ کا بلکل چینج کرنے کی وہ اپنی پوری ایفرٹس کر رہے ہیں سرفراز جو ہے اور میچ جیتنے کے جاتا تعلق ہے دیکھیں ایک پلئر کھیلتا ہے وہ ٹیم کو جیتانے کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے لیکن پوری ٹیم جو تک ساتھ نہیں دے گی اس کی ایفرٹ کے اندر تو ٹیم ریزرٹ نہیں نکال سکتی اس لیہا سے کوئیٹا کے ٹیم بہت اچھا کل کھل لی سرفراز نے بڑا کم بیک کی کوشش کی ٹیم کو لانے کے لیے لیکن اگر انہوں نے میچ جیتنا ہے تو پوری ٹیم ایفرٹ نظر آنی چاہیے پوری لڑکے پرفارم کریں گے تو ٹیم کا ریزرٹ آپ کو چینج نظر آئے گا اور سرفراز جیسا ایک ایفرٹ کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی ٹرنمنٹ میں ہے ٹیم ان کی کوئی مشکل نہیں ہے چاروں میں جیتے ہیں اور وہ ٹیم جب ایک میچ جیت لیتی ہے اس کے بعد وہ ٹیم بڑی خطرناک ہو جاتی انہیں ایک جیت کی اس وقت ضرورت ہے شدید بہت ضرورت ہے میں بتاتی چلوں کہ بابر آسم وہ بہت اچھا پلے کیا انہوں نے سیونٹی سیونٹھ رنز بنائے فورٹی سیونٹھ بولوں میں اور اس کے ساتھ محمد نبی باقی میں وہ بھی بہت اچھا کھیلے انہوں نے سکسٹی سیونٹھ رن بنائے وہ بھی صرف تھرٹی فائنٹھ بولز پہ تو یہ ہے کہ ہمارا کراچی ٹیم جو ہے نو ایفرٹ کری مگر یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں روزانہ کے 200 پلس جائیں گے ہم لوگ جو ہے وہ رنز بنائیں گے 200 پلس جائیں گے مگر کوئی بھی ٹیم ابھی تک 200 پلس سا جان ہی رہی ہے یعنی کہ 100 150 191 سیکنڈ بیٹیم میں جو ٹیم چلی کرتی دوسر دورن کر دیئے تھے لیکن بات پت سیدھی سی ہے کہ جب تک پہلی بیٹنگ میں ٹیم 200 کروس نہیں کرے گی 200 کا جو پریشن دوسری ٹیم پہ بنتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے نا اس لحاظ سے پہلی ٹیم اگر آج بھی آج کی مجھ میں جو بھی ٹیم ٹاوس ہارتی ہے جو وہ اگر بیٹنگ کرنے کو پہلی ہی کم جیسے ملتے وہ آرہا ہے پہلے بیٹنگ کرتے ہیں تو ان کو ٹارگٹ تو 200 ہی ہونے چاہیے لیکن 200 کرنے کے لیے ان کے باس وکٹ سکر ہوں گی لیکن شروع کے بارہ آورز کے اندر سکور آپ کو ہنڈیڈ تک ہی بنے گا ہنڈیڈ ہنڈیڈ فائیو تک بنے گا آخری کے جو آٹھ آورز ہوتے ہیں اگر آپ کو پہ وکٹ سکتی ہیں تو اس وقت آپ جب سلوکنگ کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ ایڈوانٹیج ملتا ہے سکور کرنے کا آپ ٹو ہنڈیڈ کروس کر جاتے ہیں کیونکہ دیکھیں جب ہم کلکولیشن کرتے ہیں کہ ہم نے شروع کے بارہ آورز تک کھیلتے رہے ہم نے ایک سو دو ایک سو پانچ رنس کی کوئی ایشو نہیں ہے اس کے بعد آپ پر آور پندرہ رن پر لے کے چلے جائیں پندرہ رن بیس رن پر آورز کھیلتے ہیں اور جاتے ہیں کل کے مجسٹرہ کی کراچی کی وکٹ کھیل رہی ہے پندرہ رن بیس رن لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے اگر آپ کے ہاتھ میں وکٹس ہوتی ہیں تھوڑی سی ٹیموں کو یہ پلاننگ کرنا پڑے گی کہ وکٹس بھی نہ گئنے اور ان کے پاس ٹیم وکٹس ہوں گی لازمیں تو وہ رنس کر جائیں گے اب دیکھیں جہاں تک آپ نے بات کری کراچی کا جو مومنٹم بنایا ہے شرجیل خان نے آج رن نہیں کیے لیکن دیکھیں بابا رضا نے پچھلے مجمے رن نہیں کیے وہاں شرجیل خان رن کر گئے تھے تو یہ ایک بڑا اچھا کومبینیشن ان کا بنایا ہے کہ پلیئرز دیکھیں کہ ایک پلیئر نے اگر پروفارم نہیں کیا ہے یا نہیں کر پایا ہے تو وہ دوسرا پر اپنے پر ذمہ داری لیتا ہے اور ٹیم کی کشتی کو بات نکال لیں گے کوشش کرتا ہے بلکل اسی کو تو کہہ دے سا ہے کہ ٹیم ورک یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ پہلے سے جو ہے وہ اپنی ٹیم کو ٹیم کے ساتھ اپنے جو ہے کپتان کے ساتھ جو ہے وہ کارڈینیٹ کریں اور ان کی سنیں اور یہ ہے کہ نا ایک ٹیم ورک یہ ہی کہلاتا ہے کہ آپ جو ہے جب تک ٹیم ورک نہیں کریں گے تو آپ اگر ٹیم کے بارے میں مینز کہ آپ کا کپتان کہہ رہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے مگر آپ جو ہے وہ اپنی مرضی کریں گے تو پھر جو ہے وہ ٹیم ورک نہیں کہلائے گا اور پھر اس میں کیا ہوگا انسان ہار جاتا ہے میچ ہو کوئی بھی جیس ہو یعنی کی لائف میں آپ کسی بھی چیز میں جو ہے کام کر رہے ہو جیسے ہمارے بھی اسٹوڈیو میں دیکھا جائے تو ہم لوگ ٹیم ورک کر رہے ہوتے ہیں اس لئے ہمارا شوہ ماشیاللہ سے کامیاب جا رہا ہوتا ہے اور ہمارے پاس جو گیس آتے ہیں ان کے ساتھ بھی اچھی کوڈینیشن ہو جاتی ہے سر آپ کے ساتھ بھی جیسے یہ بھی ایک ٹیم ورک ہی ہے جو کیا ٹیم ورک کر رہے ہیں تو بیس جا رہا ہے جی جی بلکل آئیشہ کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے جب تک آپ کا ٹیم ورک سٹرونگ نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کو فتوحات ملنے میں آسانی نہیں ہوتی لیکن لیڈر تو بڑی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن اگر ٹیم کے ساتھ اس کے لوگ ساتھ نہ دیں تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا سیم کنڈیشن سرفراز پسطہ ٹیم میں ہو رہی ہے سرفراز بڑی افرٹ کر رہے ہیں کوئی ٹاک کے طرف سے لیکن لگ کا بھی کچھ تعلق ہے کہ وہ ٹاوس ہار رہے ہیں ٹاوس ہارنا بھی ان کی پرفارمس پر اثر انداز ہو رہا ہے بے کل بے کل اچھا جی اسی وقت جو ہے مجھے آواز آرہی ہے کہ بریک کا ٹائم ہو گیا ہے جی ہاں جیتے کا پاکستان پی ایس 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 بی ایل پاورڈ بائی دی آرکڑ سکول میڈی کم می باڈی سپری it's all about me ہم چلتے ہیں بریک کے طرف بریک سے واپس آئیں گے اور واپس بات کریں گے آپ سے قرؑکٹ کے بارے میں thank you جی ناظرین welcome back ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دی آرکڑ سکول جیتے کا پاکستان ایچ بی ایل پی ایس ایل سیکس پاورڈ بائی میڈی کم می باڈی سپری it's all about me اور ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کراچی کینگز اور پشاور ظلمی کے درمیان جو میچ آج کھلا گیا جو میچ جو پہلا میچ تھا جو دوپیر میں کھلا گیا اسے کراچی کینگز چھے وکٹوں سے جیت لیا اور روایت برقرار رہی کہ جو ٹیم ٹاؤس جیتے گی پہلے فیلڈنگ کرے گی اور اس کے بعد میچ بھی جیتے گی ناظرین میں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال آپ کے سامنے حاضر ہوں اور میرے ساتھ میری ساتھی میزبان آئیشہ صنم خان یہ پروگرام ہم روزانہ آپ کی خدمت میں لے کے آتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں پی ایس ایل کے میچز کے حوالے سے اس وقت ہمارے ساتھ جو بہمان موجود ہیں ابھی جنہوں لوگوں نے ٹیون کیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ ایک بہت اچھے کرکٹر اور کرکٹ ایکسپرٹ موجود ہیں اسرداللہ اسلام علیکم خوش آمدید گیتے ہیں آپ کو اور ناظرین ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں نوید ضمیر بھائی اسلام علیکم نوید بھائی خیریت سے ہمیں فرس کلاس ہیں خوش ہیں سر کراچی کی جیتنے پر زبردہ سر ماشاءاللہ جو اچھا کھیل رہا تھا شکل تو سر آپ کی اتری بھی ہے نہیں سر اتری بھی لگ رہی ہوگی آپ کوئٹا کیانتی کی رئی سے سر دوارہ ایک اگلا میچ ابھی کوئٹا کا ملتان سلطان کے ساتھ ہے درس صاحب میری فیوریٹ ٹیم کوئٹا تھی اور میں اس کو بھی بھی فیوریٹ کہتا ہوں اپنی کیونکہ اس میں جنگ لڑکے زیادہ نرجیٹک پلیئرز کھیل لیں آپ پہلے کوئٹا میں رہے ہیں نہیں سر کوئٹا میں رہے ہیں کوئٹا کی ہونے پھرنے بہت گئے ہیں سر اچھا گھومنے پھرنے گئے ہیں ٹھیک اس لیے آتا ہے کوئٹا کی سب سے زیادہ مشہور چیز کیا ہے مجھے یہ بتائیں کوئٹا کی سب سے زیادہ مشہور چیز درائی فوٹ درائی فوٹ فیلڈی کا فیصلہ کرتی ہے تو کچھ پوچھنے کی بات ہی نہیں ہے اور پانچ مار ٹاؤس جو ہے وہ کوئٹا گلیٹریٹس کی ٹیم ہار گئی ہے ٹھیک ہے تو ناظرین کوئٹا گلیٹریٹس کی ٹیم ایک اور ٹاؤس ہار گئی ہے اور ملتان سلطان سے نے ٹاؤس جیت لیا ہے اور اب تک جو ہم میچ میں دیکھتے چلے آ رہے ہیں اس پورے ٹورڈیمنٹ میں وہ یہ ہے کہ جو ٹیم ٹاؤس جیت کر فیلڈی کا فیصلہ کرتی ہے وہی ٹیم فاتح بھی ہوتی ہے اور اب دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ آخر یہ جو ریت ہے یہ روایت ہے یہ کب تک برقرار رہے گی لیکن اب بھی ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے کراچی اور پشاور ظلمی کے میچ کے حوالے سے اسد ہمارے ساتھ موجود ہے اسد کیا کہتے ہیں کراچی کینگز نے ایک اور مارکہ مار لیا اور ایک اور فیدر جو ہے نا وہ اپنی ہیٹ میں سجا لیا پشاور ظلمی کو شکست دے دی مضبوط ٹیم کیا کہیں گے جی ہاں بالکل کراچی کینگز اس ٹورنمنٹ کے سٹارٹ سے ایک اچھی اور بیلنس سائیڈ نظر آئی ہے تمام ہی ٹیمیں جیسے لاور کلندر ٹاپ پر تھی لیکن ان کے بعد اگر کوئی ٹیم نظر آئی ہے تو وہ کراچی کینگز ہے کیونکہ ایکسپیرینس نظر آیا ہے اس ٹیم کے اندر اور جس طرح کہ ان کی بیٹنگ لائنم پرفارم کر رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے جو آج ٹارگٹ تھا انہوں نے کافی ایزیلی چیز کی اور بابا رازم فارم میں شرجیل فارم میں ان کو دیکھتے ہوئے I think 188 پشاور ظلمی جو کہ ان کے جو بولرز ہیں وہ رنز آلیڈی لیک کر رہے تھے ٹورنمنٹ کے اندر اور وہ ہی ہوا I think دوبارہ ان سے رنز لیک ہوئے اور آج شکست کا سبب بنایا ان کے بولرز شریک ہے یعنی آپ کیا کہتے ہیں نوی زمیر بھائی پشاور اتنا سکور نہیں کر پائی دیکھیں سر بات یہ ہے کہ پہلے بیٹنگ کرنے والی ٹیم سکور 200 سے کراس بھی تو نہیں کر رہی ہے اگر 200 سے کراس ہو جائے سکور 210 220 کا ٹارگٹ ہو شاید اسے چیز کرنا مشکل ہو حالانکہ لیمیٹیڈ اوورس میں 20 اوورس کی گرگٹ میں آپ بہت مشکل سے کہہ سکتے ہیں پہلے ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے اگر میں آپ کے زمانے کی بات کروں جی جا بات یہ ہے کہ 188 اسکور ہے اچھا ہے اسکور ہے لیکن برائے سکور نہیں ہے لیکن اس وقت جو کراچی میں جو سسٹم جو مائنڈ سیٹ ہو گیا اس وقت ٹیم ہوں گا ٹیم میں پہلے سے ڈسٹرپ بھی ہو رہی ہیں ٹوس آ جاتے ہیں تو مائنڈلی طور پہ وہ ڈسٹرپ ہو رہی ہیں ٹیمیں اس وقت جی یہ کراچی میں جو ایڈموسفیٹ چل رہا ہے سر آپ کو یاد ہے پہلے جب پچاس وقت جب ٹوئی ٹوئنڈی تھا ہی نہیں تو پچاس وقت کی کرکٹ میں ایک سو ساٹھ ایک سو پینس ساٹھ ستر پہ بھی ٹیمیں جیتا کرتی تھی جی جی ٹارگٹ دے گے بلکل یاد ہے لیکن سار میرا آپ کو بتایا سر وہی بلہ ہے وہی بول ہے تمام چیزیں چینج ہوئی ہیں لیکن بالز کے پہلے جو آپ جو آپ کرکٹ کھیلتے تھے اس میں بالز استعمال کی جاتی تھی بالز کے کالیٹی بھی ڈیفرنٹ ہوگا یہ بیٹ بہت اچھت لڑکوں کے پاس آپ آگئے ہیں بیٹ اچھا بیٹ بہت اچھے آگئے ہیں مجھے آدھے پہلے ہم بیٹ لے کے اس کے اوپر انگلی مار کے چیک کرتے تھے کہ کیسے پر یہی طریقہ ہے بلکل سر ہی طریقہ ہے بہت اچھے پہلے میں نے دیکھا کہ اس کو گزباتے تھے نہیں اور وہ ہم کارک بیٹ دیکھتے تھے اور وہ چیک کرتے اس کے ساؤن سے ساؤن سے انداز ہوئے ساؤن سے سر آپ سے مزید بات کریں گے سر آپ سے بات کریں گے ناظرین چھوٹا سا وقت وقت سے ایک بات دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ ہی نہ جائیے گا دیکھتے رہی ہے The Orchid School جیتے کا پاکستان HBL PSL 6 پاورڈ بائی میڈی کم اور می بوڈی سپری It's all about me ناظرین ویلکم باگ ایک دور پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں The Orchid School جیتے کا پاکستان HBL PSL 6 پاورڈ بائی میڈی کم اور می بوڈی سپری It's all about me ایک دور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آپ جو میچ ہونے والا ہے ملتان سلطان اور کوئیٹا گلائٹیٹرز کے درمیان تو کوئیٹا کی ٹیم اس وقت جو پوائنٹ سٹیبل ہے اس پر سب سے لاسٹ نمبر پہ ہے چار ماچ کھل کے کوئی ماچ نہیں جیتا ہے اور اس کے برعکس جو ملتان سلطانز ہیں انہوں نے ایک ماچ جیت لیا وہ پانچویں نمبر پہ انہی دو لاسٹ ٹیمیں ہیں اور آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ ہر ٹورنمنٹ سے کوئی دو ٹیمیں باہر بھی ہو جاتی ہیں پچھلی دفعہ بھی کوئیٹا کے ساتھ یہ ہو چکا ہے کہ وہ پلی آف میں نہیں آ سکے تھے اس دفعہ دیکھنا ہوگا کہ آیا وہ آتے ہیں یا یہ جو سیچویشن ہے یہ برقرار رہتی ہے بہرحال ناظرین ظاہر سی بات ہے یہ جو ہے نا نہیں کہا جا سکتا ہے کہ کوئی ٹیم صرف ٹوز جیت جاتی ہے تو ہر ماچ میں ہی ایسا ہونا ہے کہ وہ کچھ بھی نہ کرے تب بھی وہ ماچ جیت جائے گی ایسا نہیں ہے یہ نہیں تاریخ کرتی کہ ٹاس اگر ہار گئی ہے کوئی ٹیم تو وہ ماچ ہار جائے گی کیونکہ یہ بہت بڑا نفسیاتی دباؤ بھی ہوتا ہے اگر نفسیاتی دباؤ میں نہیں آئے گی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایزی لی ماچ جیتا جا سکتا ہے ماضی میں بڑے ہم نے فائنلز دیکھے ہیں سیمی فائنلز دیکھے ہیں کبھی ٹیمیں بڑا سکور کر کے جیتی ہیں کبھی ٹیمیں بڑا سکور چیز کر کے جیتی ہیں پاکستان کو جس کو بیسٹ چیزنگ ٹیم کہا جاتا تھا ایک زمانے میں اس نے جب 92 کے ورلڈ کپ میں ماچ جیتا تو ایک ٹارگٹ دینے کے بعد اس ٹارگٹ کو چیز نہیں کرنے دی آگلی ٹیم کو یعنی پاکستان ویسے تو چیزنگ ایک ایکسپرٹ کھیلاتا تھا لیکن ٹارگٹ دے کے بھی پاکستان نے ورلڈ کپ جیتا فائنل میں تو بات یہ ہوتی ہے کہ ٹیم سٹرٹیجی کیا بناتی ہے ڈیفنسیف کھیلتی ہے اٹاکنگ گیم کھیلتی ہے ٹیم سپرٹ کتنی ہوتی ہے ٹیم جیل کتنی ہے یہ بھی بہت اہم بات ہے کوئٹا گلائڈیٹرز کی ٹیم میں جو بات ہمیں جو کمی نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ٹیم پرفارمنس اس طریقے سے نئی نظر آ رہی ہے ہر کھلاڑی اپنا اپنا کھیل پیش کر رہا ہے کسی ایک ماچ میں کوئی ایک کھلاڑی چل جاتا ہے اس کے بعد پھر وکٹوں کی لائن لگ جاتی ہے یہ چیز لاک کر رہے ہے کوئٹا کی ٹیم جو پرسلی میں سمجھتا ہوں اسرد آپ کیا کہیں گے کیا لیکنگ کیا ہے کوئٹا کی ٹیم میں دیکھا بلکل ڈکسا آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی سائکلوجیکل اگر یہ بار بار اپنے دماغ میں رکھیں گے کہ ہم چار میچز ہرے میں اور وہ بھی چیز کرتے ہوئے ہمیں پرابلم ہوئی ہے یا ایسا جو ہوا ایشوز جو آ رہے ہیں جیسے ٹوز کی پر آ رہی ہے کہانی تو میں اس چیز کو بلکل بھی آپ کے بات کو سیکنڈن کروں گا کرکٹ ایوری ڈی ایز نیو ڈی فور کرکٹ کیونکہ ہر مومنٹ جو ہے وہ بھی ہمیشہ سے پچھلے مومنٹ سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے اگر آپ پچھلے میچز کا ہی سوچتے رہیں گے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے یعنی آپ کو ہر دن جو ہے نئے دن کے ساتھ نئے پہنے کے ساتھ آغاز کر رہے گا اسے آپ سے بات کرتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں جنیت خلیل نینی تالوالا صاحب جنہیں ہم خوش آمدید کہیں گے گروپ مینیجنگ ڈیریکٹر ہیں میڈی کیم گروپ آف کمپنیز کے اسلام علیکم جنیت بھائی خوش آمدید کہتے ہیں سر پروگرام میں والیکم السلام جنیت بھائی کیا کہتے ہیں سر ایک تو کراچی کنگز کی ٹیم میچ جیت گئی ہے پشاور ظلمی سے شے وقتوں سے یہ میچ انہوں نے جیتا ہے بہت سانی آخری آور میں بڑے زبردست چھکے لگے اور اس کے بعد یہ میچ ان کے نام ہوا بہت بہت مبارک ہو آپ کو آپ کراچی کنگز کے فریکرنس پارٹنر ہیں کیا کہیں گے سر جی سب سے پہلے تو تینکیو فور انوائٹنگ می بچھروع میں میچ میں تو ایسا لگ رہا تھا کہ آج چاہت جو نا وہ تاریخ بدل جائے پشاور نے بہت اچھا سارٹ کیا تھا دو وقتے جو نا وہ جلدی گر گئی بات ماشاءاللہ بابر آزم کی بہت ہی جو نا پروفیشنل بیٹنگ اس کے بعد آکے محمد نبی نے جو نا وہ گیم جو نا وہ ون سائیڈٹ کر دیا آئی ٹھنگ ایتنا آسان میچ نہیں تھا پشاور نے بڑے اچھی کمپیک کی ان کی بھی شروع میں وقتے گر گئی تھی آخری آور میں جو نا انہوں نے پی اے سل کا سب سے ایکسپنسیو آور جو نا کھیلا تقریبا کوئی تیس رن سے اوپر بنائے آئی ٹھنگ ای ون ایٹی وائی رن جو نا یہ ایک بہت آرگیٹ لیکن ایڈس آف تو دا بابر آزم اور دو ہول ٹیم آف کراچی کنگ سر ملتان سلطانز اور کوئیٹا گلائیٹرز کے درمیان جو میچ ہے اس میں ملتان سلطان نے جو ٹاس ہے وہ جیت لیا میرے موہ سے میچ نکلنے والا تھا کیونکہ وہ ہی یہ راہ ہے کہ تقریباً ایک درجہ نہیں خریب میچز ہو چکے ہیں اور تمام بلکہ اس سے بھی زیادہ تیروں میچ بھی ہو گیا اور تمام میچز میں یہی ہو رہا ہے سر کہ جو ٹیم ٹاس جیتی ہے فیلڈنگ کرتی ہے وہی جو ہے نا چیس کرتے ہوئے رنز بنا کر جیت جاتی ہے میچ کیا کہیں گیا یہ بڑا سرپرائزنگ سے ایلمنٹ ہے صبح کے مچ میں بھی جانا ہم نے یہ دیکھا جبکہ صبح سے جانا کسی قسم کے جانا کوئی ڈیو کا جانا ہے فاکٹ نہیں تھا اور یہ بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کجیب قسم کا اتفاق ہوا جا رہا ہے ہوا جا رہا ہے ہوا جا رہا ہم جانا ہم جانا یہ میت جانا وہ ٹوٹ جائے گی کہ جو ٹاس جیتے وہی مچ جیت جائے گا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئٹا گلائیڈڈ سے یہ میت ٹوٹے گی آج کے مچ سے یار آئی پرسنلی سنگ کہ آج کوئٹا کو جیتنا چاہیے چاہے وہ ٹاس جیتے چاہے وہ ٹاس جیتے چاہے وہ ٹاس ٹاس آ رہے کیونکہ سفراز ہمت بہت ہی خوبصورت باتنگ کر رہا ہے بہت انفرچنلی اس کی پوری ٹیم اس کا ساتھ نہیں دے رہی آہ باتنگ کے اندر اگر آپ نے لاس میٹ میں بھی دیکھا تھا وہ اکھلوسا بیٹس من تھا جس نے جانا ہوا رن کیے آئی پرسنلی سنگ کہ میری جانا اس وقت سپورٹ جانا وہ کوئٹا کے ساتھ ہے کہ آئی ہو کہ وہ میٹ دیتے ہیں اور اپنا پوائنٹ سیبل میں اپنا کھاتا کھولے ٹھیک سر نوید بھائی آپ سے بھی کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں خاص طور پر چونکہ آپ کرکٹ کو پروموٹ کرتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے یعنی اکیڈمی جو ہے وہ بھی بننے جا رہی ہے نوید بھائی کیا سوال کرنا چاہیں گے اسلام علیکم جنوید بھائی کیسے ہیں خریت سے آپ ٹھیک ہیں جنوید بھائی آپ کے تذہیر سے ہم نے دیکھا ہے بہت حد تک تذہیر آپ کا بڑا شاندار رہا ہے تمام کرنومنٹس کے اندر بہت گہری نگاہ رکھتے ہیں اس حوالے سے آپ جنوید بھائی سی پوچھنا یہ چاہتا تھا کہ اس پی ایس ایل سے آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کرکٹ کو کوئی بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا جو اس طرح سے کرکٹ ہوتی آ رہی ہے کیا ہم نئے پلیئر اس میں پروڈیوس کر رہے ہیں دیکھیں پی ایس ایل کے مقاصد جونا وہ دو ہیں ایک تو پی سی بی کو جونا فائنسل سپورٹ اور دوسرا آپ کا جو ینگ ٹالنٹ ہے جو انٹرناشنل نہیں کھیل پا رہا ان کو موقع ملنا چاہیے بلکل میرے خواہد سے بلکل جونا نیا ٹالنٹ ملے گا اگر آپ دیکھیں کہ حیدر علی جونا وہ دوبارہ سے اپنی فارم میں آئے انہوں نے کافی اچھی جونا وہ پروفارمنس لکھائی ہے اس کے علاوہ آپ کا لیکن جنیل بھئی اس کے اندر دیکھیں نا کوئیٹا کی ٹیم میں جو جو جنگ پلیئرز کھیلنے ہیں سپیشل نسیم شاہ جو ان کے بولر ہیں مجھے کوئی پروفارمنس سے خاتر خان نظر نہیں آ رہی ہے کہ میں یہ حسنین کھیلتے ہیں جنگ بچے سارے کے سارے یہ لیکن کہ وہ پروفارمنس نظر نہیں آ رہی جو کوئیٹا کو بوسٹ اپ کر سکے آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے ہمارے یہ ینگ سر فاہدہ نہیں اٹھا با رہے اتنے زیادہ جنیل بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو ہیلو اسلام علیکم سر اچھا لائن ہماری ڈراؤپ ہو گئی ہے جنیل بھائی سر آپ تم قطع ہو گیا ہے اور ان سے یہی جانا چاہ رہے دے کہ آیا پی ایس ایل سے پاکستان کی کرکٹ کو کتنا فائدہ ملے گا یا پاکستان کرکٹ ٹیم بو کس خدر فائدہ مل سکتا ہے اور پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آپ پی ایس ایل کے میچز ایک سوچ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ شاید یہ تمام میچز کراچی میں ہی کرا لیا جائیں کیونکہ ایک سیٹ اپ بن چکا ہے ہوتیل میں پلیئر اس تمام لوگ جو ہیں وہ سیٹ ہو چکے ہیں اب جب ٹرابل کر کے پھر لاہور جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے بائیو سیکیور ببل پلین میں تو کسی طرح برقرار نہیں رہ سکتا کیونکہ جو کیبن کرو ہے یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں ہمارے ساتھ اس وقت آن لائن موجود ہیں جنید خلیل نینی تالوالا صاحب آشہ میں چاہوں گا کہ آپ ان سے سوال کریں اسلام علیکم سر اسلام کیسے ہیں میں بلکل جی تھاگ آپ کیسے ہیں میں بلکل جی تھاگ آپ کیسے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک بہت مبارک بہت کاراتی کنگز جیت گیا ہے بھائی جی سی THANK YOU VERY MUCH آپ کو کیسے لگ رہا ہے کیا کیسے لگ رہا ہے کیسے لگ رہا ہے کیسے لگ رہا ہے کیسے لگ رہا ہے آپ نے کے پئلے سے سوچا باتا کہ آپ جو مائچ ہوگا وہ کاراتی کنگز جیت جائے گا طرفشک میں بہتی جاہی جائے گا طرفشک میں بہتی جارے جو تلقی میں جو بہت ہی زبردادہ اور ملتان کے پاس ہونے کے حالاتہ وہ ہونے ہیں مجھے اس کھولا اور ہونے ہونے شواریان ساتھ بجے شروع ہونے والا ہے اور ملتان کے دمیان تو اس میں دیکھا جائے تو یہ سوہیل اور خان جہاں اور وہ امران خان جو ہیں بڑے اچھے بالرنین تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ہے وہ کھولا آپ نے کہا کہ جیسی کھولا جو ہے وہ لگتا ہے کہ ملتان کی پاس جو ریچی کی کمی جائے گا تو آپ اپ کو ابھی بھی لگتا ہے دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ملتان کے پاس جو نا ورائیٹی آف بالرز کی تھوڑی سی کمی ہیں اچھا انہوں نے آپ کا جو بالنگ لائنپ خاص طرح پر سپنر جو نا وہ پکڑے میں وہ تینوں کے تینوں جو نا لیک سپنر ہی رکھے ہیں شاید آفریدی آپ کا عثمان قادر اور عمران طائر آر ٹھنگ تھوڑی سی ورائیٹی جو نا وہ کرکٹ کے ان اندر ہونا بہت ضروری ہے جو وہاں پر تھوڑی سی امیس کر رہی ہے اگر ان کا فائر پاور جو شروع کے اندر جو نا خود محمد رزوان اور دوسرے باتسمن اگر دو سو سے زیادہ کر گئے تو یہ ایسا ہے کہ کوئیٹا کے لیے تیز کرنا بہت مشکل ہو جائے گا اور سین یہی پرابلم جو نا وہ کوئیٹا کے حد ہے کہ سفرات کے علاوہ کوئی بھی باتسمن جو نا اس پر فارم میں نہیں ہے جو نیت بھائی آپ سے ہی پوچھنا چاہیں گے سر کیا کہتے ہیں سر نہیں ہوگا سر ٹیمیں سیٹ ہیں انوارمنٹ سیٹ ہیں کیا کہیں گے دیکھیں پرکسلی تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سے دور اٹھو جائیں بہت سوڑی بہت سوڑی اوڑی مشکل ہوگی ہے اس کے لیے جانا کراتی کے اندر ٹرمل کرنا اور دوسرہ اگر تھوڑا اٹھوڑا 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 پنجاب کا اٹھوڑ بھی کہ جو وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی یہ سکتے ہیں اٹھوڑا 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 مل بارڈ کے خانہ سے گیا ٹھیک ہے سر بہت بہت شکریہ جونیت بھائی آپ نے پروگرام میں ہمیں جوائنگ کیا گروپ منیجنگ ڈائریکٹر میڈی کیم گروپ آف کمپنیز جونیت خلیل نینی تالوال ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے ناظرین پروگرام کا وقت اپنے خطام پر پہنچتا ہے نعوید بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ آسد آپ کا بہت شکریہ انشاءاللہ کل آپ دنوں کے ساتھ اور کچھ مزید گیس کے ساتھ دوبارہ ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا مجھے بلند اقبال کو اور میری ساتھی عائشہ صنم خان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ